متحدہ قومی مومنٹ کے قائدل طاف حسین نے لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے لندن سے جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پیشتگردی کی وبا پورے ملک میں پھیل رہی ہے اور خودکوش حملے اور بم دھماکے روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں گزشتہ روز پنجاب کے شہر بھکر میں رکنے قومی اسمبلی کے ڈیڑے پر ہونے والے خودکوش بم دھماکے میں عید الفطر کے مبارک بات کے لیے جمع ہونے والے درجلوں معصوم اور بے گناہ افراد جہاں بحق اور سخمے ہوئے اور آج لاہور میں تین بم دھماکے ہوئے جن میں کئی افراد سخمے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ ملک بھر میں دہشتگردی کا بازار گرم کرنے والے اور معصوم انسانوں کا خون بہانے والے اناثر ملک اور انسانیت کے دشمن ہیں اور ملک کے تمام عوام کو ان ملک دشمن اناثر کے خلاف متحد ہو جانا چاہئے الطاف حسین نے حکومت سے کہا ہے کہ ملک بھر میں عوام کی جانو مال کے تحفظ اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے موثر اقتماد کیا جائیں انہوں نے لاہور میں ہونے والے بم دھماکوں کے زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اصحار کیا اور ان کی جلد سہتیابی کی دعا کی